یہ ایچ ان ایوریتھنگ ہماری مشین کے پیکج میں شامل ہوتا ہے یعنی کناہ کہ ہم کو مشین بنا کے اگلے بندے کے متھے بے مار دیا ایسا نہیں کرتے آپ اپنے شہر میں اس کا منفیکچرر مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں ہمارے پاکستان میں یہ لوگوں کی خوبی ہے کہ آپ نے سگے بھائی کو بھی اپنی فیکٹری کے اندر پاؤں نہیں رکھنے دے سلام علیکم ورز میں ہوں محمد نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی بزنس آئیڈیاز ویور آگی ویڈیو میں خوش آمدید اور امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ویور آج آپ کی خدمت پہ پھر آذر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ جیسا کہ یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھروں میں استعمال ہونے والی کچن کے اندر کوچی ہے یہ کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا اور آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا اور جو لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں وہ بالکل چھپ کے کر رہے ہیں کوئی بھی اس بزنس کو اپن نہیں کرتا اور اس بزنس کے اندر جو پرافٹ آف مارجن ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے تو اس بزنس کو آج ہم ایکسپلور کریں گے آپ کے سامنے یہ بزنس کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ گھر کے اندر جو کچن ہوتا ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ جگہ ہے اور جو کچن کی آئیٹم ہوتی ہیں وہ رننگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور ان کے ریلیٹر جو بزنس ہوتا ہے اس میں کافی پرافٹ آف مارجن ہوتا ہے تو یہ ایک گوچی ہے اس میں یہ بزنس کیسے ہوتا ہے یہ بنتی کیسے ہے کہاں سے آتی ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے اس تمام ڈیٹیل کے بارے میں آج ہم جانیں گے وسیم بھائی سے وسیم بھائی نے اس بزنس کو لانچ کی ہے اس کو خفیہ بزنس کو نکال کے لائے ہیں اور اس کی جو مزید خفیہ معلومات ہیں وہ ہم ان سے لیں گے سلام علیکم وسیم بھائی سلام علیکم سلام سب سے پہلے تو وسیم بھائی اس بزنس کے بارے میں ہمارے بیور کو بتائیں یہ کہاں سے آپ لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ استعمال ہونے والی تو گھر میں ریگولر ایٹم ہے ہم بھی گھروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا یہ بنتا کیسے ہے کہاں سے آتا ہے کیسے اس کا بزنس ہوتا ہے تو ہمارے بیور کو اس پروڈیکٹ کے بارے میں اس یونیک پروڈیکٹ کے بارے میں آپ گائیڈ کریں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ صرف آپ نے ہمیں ٹائم دیا بلکہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ریگلرلی آپ ال نور مشینری کوئی بھی پڑک لانچ کرتی ہے تو آپ ہمارے اور کسپر کے دمیان بریج کرنے کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے آئیڈیاز کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں ہم لوگ ہر مقصود ٹائم کے بعد کوئی نہ کوئی ایک نئی مشین یا نئی پروڈیکٹ لانچ کرتے ہیں جو اپنے لحاظ سے وہ یونیک ہوتی ہے بیسک کسپر کی وہ نیڈ ہوتی ہے کسپر کی پروڈیکٹ نیڈ ہوتی ہے ہمارا پلیٹ فارم کے اوپر ال نور مشینری کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگ مشین سیل نہیں کرتے ہمارا ایک بزنس آئیڈیا ہوتا ہے جس میں مشین اس کے یوز ہونے والا راو مٹیریل پھر اس کے بعد اس راو مٹیریل کی اویلیبیلٹی پھر اس کے بعد مشین کو چلانا کس طرح ہے پروڈکٹ کو اسمبل کس طرح کرنا ہے یہ ایچ ان ایوریتھنگ ہماری مشین کے پیکج میں شامل ہوتا ہے یعنی ہم لوگ ایک کمپلیٹ بزنس سیٹ اپ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں نہ کہ ہم کو مشین بنا کے اگلے بندے کے متھے بے مار دیا ایسا نہیں کرتے پراپر بزنس سیٹ اپ اس کو لگا گے دیں گے جو رننگ میں ہو چلے اب ہم آتے ہیں اس پروڈکٹ کی طرف بسیکلی یہ عام زبان میں تو سکوچ برائٹ کہتے ہیں سکوچ برائٹ یہ برینڈ کا نام ہے لیکن اس کا نام چونکہ اسی نام کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے یہ کچن میں ہر گھر کے اندر ہر کچن کے اندر یہ جو فوم ہے اس کو پر یہ گرین میش ہوتی ہے یہ برطن دونے کے استعمال آتی ہے میں سمپلی آپ کو یہ کلیم کر رہا ہوں اپنے پلی فارم کے اوپر ضروری نہیں میں ٹھیک ہوں پورے باکستان میں کچھ جو بڑے شہر ہیں ہمارے ان کے علاوہ آپ جس شہر میں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پروڈکٹ آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے آپ اپنے شہر میں اس کا منفیکچرر مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں جی جی بالکل بنیادی ضرورت کی چیز ہے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے مجھے اس پروڈکٹ کا منفیکچرر ڈھونڈ کے بتائیں ہاں لوگ ضرور کام کر رہے ہیں آج وہ دیکھ کے وہ نیچے کمنٹ میں کریں کہ ہم یہ بیس سال سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ لوگوں کی خوبی ہے کہ اپنے سگے بھائی کو بھی اپنی فیکٹری کے اندر پاؤں نہیں رکھنے دیتے ہم لوگ کلیم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ پبلیکلی لے کے آئے ہیں کہ ہم لوگ ہیلپ کریں گے ریگارڈنگ راو مٹیریل ریگارڈنگ مشین ریگارڈنگ پروڈکشن ہر چیز میں ہم لوگ سپورٹ کریں گے ہم یہ کلیم لے کے آتے ہیں سمپلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں یا بڑے شہر میں رہتے ہیں چیز کو دیکھ کے مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ ایکسجریٹ کرنے والی بات ہے جتنی استعمال ہوتی ہے ہر کسی کو بتا کر ہر گھر کی نظر سے گزرنے والی چیز ہے بلکل ڈیلی گر ہمیں استعمال ہوتی ہے بلکل اچھا سیم بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اس کی مشین کے بارے میں گاہ کریں اور یعنی کہ یہ اس کی جو مشین ہے کیسے مرک کرتی ہے اور یہ کچھی بنتی کس طرح ہے اس کی جو آپ کے پاس کچھی بنانے میں تین سٹیپ ہوتے ہیں پہلے سٹیپ میں یہ آپ کو دو پیس دا رہا ہے یہ فوم ہے عام فوم ہے اس کو گرین میش بولتے ہیں یہ بسیقل ایک سپیشل قسم کا ایک سٹرب ہوتا ہے جو برطن دھونے میں یہ کام آتا ہے یہ لوکل میں دلتا ہے اس کے مقصود سپلائر ہوتے ہیں ان سے یہ اویلیبل ہوتا ہے جو ہم لوگ اویل کروا دیتے ہیں اس کی پرپر شیٹ ہوتی ہے وہ شیٹ کٹ کے چھوٹے پیس بنتے ہیں آپ جب راو مٹریل لیں گے تو راو مٹریل آپ کو شیٹ کی صورت میں بھی مل جائے گا آپ کو پیسز کی صورت میں بھی مل جائے گا یعنی کہ بڑی شیٹ پر مل لے گی آپ کی انرسمنٹ پر ہے آپ بڑی انرسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بڑے لیول پر کریں گے چھوٹے لیول پر کرنا چاہ رہے ہیں ایزی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزی لیول پر بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں اس میں یعنی کہ بیسیکلی یہ گرین میش کٹ گئی یہ فوم ہے آو اولیبل ہوتی ہے یہ فوم ہو گئی یہ دو چیزیں ان کو پراپر ایک کیمیکل لگتا ہے کیمیکل لگتا ہے سمپلی اس کو اپنے جوڑ دینا ہے اس کے بعد مخصوص ٹائم کے بعد اس کو تھوڑی ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہیٹ کا بیسیک ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کیمیکل کو جب آپ ایک مخصوص ٹائم کے اندر مخصوص لیول کی ہیٹ دے دیں گے چونکہ یہ پانی کے اندر اس نے یوز ہونا ہے کم از کم بیس سے پچیس دن اس کی لائف ہوتی ہے اور پچیس دن اس نے پانی کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے اس کیمیکل کو اگر خاص ڈیوریشن میں ہیٹ مل گئی تو وہ پانی کے اندر جا کے کھلتا نہیں ہے یعنی کہ اس کو جوڑے رکھے گا اس کو جوڑے رکھے گا اگر ہیٹ نہیں دیں گے تو دوسرے تیسے دن یہ کھل جائے گی آپ کی کمپلین آ جائے گی بیسیک جو ریزن مشین کا ہے اس پروڈکٹ میں وہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس شاب پہ ہم مشین پہ آتے ہیں تو سمپلی اس مشین کے تین چار فنکشن ہے اس کے اوپر صرف آپ یہ فوم یا یہ جو سکوچ برائٹ ہے یہ پیکنی گتے آپ اس کے اوپر یہ کوچی ہے یہ بھی کچن کی ریگولر رائٹ ہے یہ بھی کچن کی ریگولر رائٹ ہے جس کے اندر یہ تارے ہوتی ہیں یہ بھی اسی مشین کے اوپر یہ بھی بنتی ہے اسی کو اس پر پیک کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ گرم مسالہ بھی یعنی کچن کی تین چار آئیٹم بیسک ہیں جو اس مشین کے آپ اس پر کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو مشین ہے اس بزنس ریلیٹڈ نہیں ہے اور بھی کافی بزنس کی اس مچین پہ کیا جا سکتے ہیں یہ کچن کی ریلیونٹ کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے بزنس کے حالات بہت خراب ہیں تو میرے خیال میں یہ کھانے پینے کا بزنس ہے جو سروائیو کرتا ہے زنگی کے ہر سٹیویشن میں تو یہ بیسکلی آپ کے کھانے پینے کا کچن کا بنیادی نیڈ کے ریلیونٹ یہ آپ کا بزنس بنتا ہے مقصر یہ کہ کچن کا جو بزنس ہے وہ بند نہیں ہو سکتا سب کچھ بند ہو سکتا ہے کچن کے مطلقہ جو بھی بزنس ہے وہ بند نہیں ہوگا بلکل ایسے ہی ہے اچھا سیم بھئی ہمیں ان کی جو کوالٹیز ہیں آپ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کافی یہاں پہ کوالٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کی جو کوالٹی ہے اور اس کی دو تین کوالٹی ہیں میرے خالی یہاں میں کوالٹی وائز اور جو پرائیس وائز یہ ہمارے بیور کو بتائیں اس کے اندر پرافٹ آم آرجن کے acerca ہے کتنے میں یہ تیار ہوگی کتنے میں اسے ہی لے اس کے لئے یہ جو گرین میش ہے اس کی تین کوالٹیز ہوتی ہیں ایک کوالٹیز ہے ایک کوالٹیز آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک یہاں پہ پیک ہوئی ہے یہ ہے یہ تین کوالٹیز ہے یہ والی سب سے سستی ہے یہ مور ار لیس گیارہ رپے میں تیار ہوتی ہے یعنی کہ یہ فوم ہوگا یہ تقیباً اس کے اوپر جو بلیک پیپر لگا ہوا ہے یہ تقیباً دو یا دھائی روپے کا ہوگا تین ساڑھے تین روپے کی اس کی فوم ہوگئی چار پہ تک اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے اندر کیمیکل لگتا ہے تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے تقیباً 50 پیس آپ کو اس کا انکریڈ کر لیں یعنی کہ اس میں کاسٹ آف رننگ بزنس بجلی آپ بجلی اور وہ آپ پچاس پیسے اس کا ایڈ کر لیں تو تقیباً یہ گیارہ روپے میں آپ کو یہ کاسٹ کرتی ہے یعنی کہ ٹوٹل پیکنگ اس کی جو لیمینیشن ہے جو سلوشن لگتا ہے اس کے اندر دونوں فوم یہ گیارہ میں تیار ہو جائے گا یہ گیارہ روپے میں تیار ہو جائے گا پیکنگ کے ساتھ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ گیارہ میں پیک ہوگا سیل کتنے کا ہوگا یہ تقریباً یہ بیس روپے تک ہے بیس سے پچیس روپے تقریباً ففٹی پرسنٹ بارجن ہے اور اس کے بعد یہ والی ہے یہ درمیانی قولیٹی ہے بلکہ موسٹی جو ایٹی پرسنٹ جو یوز ہو رہی ہے وہ یہ والی قولیٹی یوز ہو رہی ہے اس میں یہ پیس جو آپ کا تقریباً ساڑھے آٹھ روپے یا پونے نور پہ تک یعنی آٹھ روپے اسی پیسے مور اور لیس یہ کانٹ کاؤش کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا فوم جو ہے یہ تقریباً چار پہ ساٹھ پیسے فوم سیم ہی ہے یعنی کہ یہ والا نا نا وہ فوم سستے والی ہے یہ فوم اچھے والی ہے یعنی کہ یہ دونوں کا فرق ہے یہ تقریباً سولہ ایم ایم ہے اس کی موٹائی اس کی جو ہے وہ بائیس ایم ایم ہے سٹینڈرڈ جو ہے وہ چوبیس ایم ایم ہوتا ہے جو سکوچ برائٹ برینڈ یوز کرتا ہے وہ چوبیس ایم ایم یوز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بائیس ایم ایم ہے یہ بائیس ایم ایم ہے تقریباً ساڑھے چار رپے میں ساڑھے تین رپے میں اس طرح آپ کی پیکنگ میٹریل ہو گیا کیمیکل اس کے اندر پزار پچاس پیسے کے لگے گا ایک رپے آپ اس میں بجلی اور کاؤسٹ آف رانی بزنس آپ ڈال دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کا تقریباً کاؤسٹ کر جاتا ہے اٹھارہ سے انیس رپے میں اٹھارہ سے انیس رپے میں اٹھارہ سے انیس رپے میں پیکنگ ڈال گیا ہاں پیکنگ ڈال گیا میکسیمم جو ہے سٹارہ رپے اٹھارہ رپے انیس رپے more or less اتنے میں یہ آپ کو کاؤسٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہو گیا میں سمپلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سکوچ ورائٹ آپ لوگ گھر میں ساٹھ رپے نوی رپے اور ایک سو دس رپے میں لے کے آتے ہیں یہ جو آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے یہ ستارہ سے اٹھارہ رپے کاؤسٹ کرتا ہے میکسیمم اس سے سستہ بھی ہے گیارہ رپے میں بھی ہے بارہ رپے میں بھی ہے یہ وہ سکرڈ ہے جو ہم موسٹلی گھروں میں یوز کرتے ہیں پینتالیس سے پچھ مرپے کا ہم پرچیز کر کے لاتے ہیں مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں یہ سیپرٹ بھی ملتا ہے یہ پیک ہوا ہوا اور یہ آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے نو رپے گا اور یہ بھی آپ کا تقیبہ 35 کا ملتا ہے نو رپے کا کاؤسٹ کرتا ہے 35 کا ملے گا میں نے جہاں سے اس کو سپارٹ ویریفائی کیا میں آپ کو یہ ریٹ بتا رہوں آپ اپنے ریٹ کنفرم کیجئے گا میری بات کو آپ نے ایک بزنس آئیڈیا یا بزنس پلین کی طور پر لینا ہے آپ نے اپنا ہوم ورک لازم کرنا ہے ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں ایسجریٹ کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ کسٹمر پر ہے اپنا ہوم ورک لازم کریں اپنی مارکیٹ کے اندر وزٹ کریں ریٹ بغیرہ چیک کریں اور اس کے بعد اپنا پرافٹ آف مارجن چیک کرنے کے اس کے بعد یہ تیسری پرڈکٹ آئی جاتی ہے اچھا یہ انیس میکسیمم تقریباً پڑے گا ستارا روپے ہیں ستارا 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 یہ ہول سیل میں سیل کتنے کا ہو جائے گا یہ سر ڈیفرنٹ ہے لہور کے اندر تو تقریباً یہ تیس تک یہ جا رہا ہے پچیس سے تیس کے درمیان یہ جا رہا ہے یہ کم اس کے آٹھ سے دس روپے آپ کو ایک پیس آپ کو اتنا مارجن دے جاتا ہے مارجن دے جاتا ہے مور آر لیس یعنی میں ایک زیکٹ نہیں کہہ سکتا لیکن مور آر لیس اتنا مارجن یہ دے جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے جو اوپر والی کوالٹی ہے اس سے ایک اور بھی بہتر کوالٹی ہوتی ہے اس وقت یہ والی ہے اس میں یہ جو باقی چیزیں سیم ہوتی ہیں صرف جو اس کی یہ میش ہے یہ میش تقریباً ڈھائی روپے اس سے مہنگی ہوتی ہے کلر سیم ہی ہے کلر تھوڑا سا ڈارک ہے کوالٹی اس سے یعنی کہ یہ کم از کم ایک مہینے سے زیادہ نکالتی ہے ٹھیک ہے جو وہ والی کوالٹی اس کی لائف تھوڑی پائنٹ دستن کم ہوتی ہے اس کی لائف پائنٹ دستن زیادہ ہوتی ہے یہ بیسیکل کوالٹی مور آر لیس وہی ہے جو سکارچ برائٹ یوز کرتا ہے اور سکارچ برائٹ جب یوز کرتا ہے تو وہ نوے روپے کی سیل کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کاسٹ تقریباً اتنی آئے گی اس کی کاسٹ بتا دیں میبر کو کتنی آئے گی یہ تقریباً آپ کا اس میں جو ہے تھا وہ آٹھ رپے اسی پیسے میں آپ کو یہ کاسٹ کر رہا تھا اس میں جو ہے وہ یہ ڈھائی رپے مہنگا ہو جائے گا یہ گیارہ بارہ رپے میں دو رپے اس کی پرائس انکریز ہو جائے گی ٹیک ہے لیکن یہ جو سیل ہوتا ہے یہ اس سے کم از کم تین سے چار پہ یا پانچ رپے پلس پروفٹ دیتا ہے کیونکہ یہ سکوچ بائٹ کے سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہولسل پہ 35 کا سیل ہو جائے گا تقریباً اتنا آپ کا 30 35 تک یہ 22 میں یہ کاسٹ کرے گا تقریباً تقریباً اس سے 22 سے لیس ہی ہوگا لیس ہی ہوگا اور 35 میں یہ سیل ہو جائے گا یہ نہیں کہ اس کو نا اب تھوڑی سی کنفیوجن بن رہی ہے بیسیکلی یہ پروڈکٹ جو آپ کو کاسٹ کر رہی ہے وہ گیارہ رپے سے تقریباً بیس رپے تک کاسٹ کر رہی ہے کاسٹ کر رہی ہے تین کالٹیز اب وہ کسٹمر جو ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں اگر یہ پرچیز ہو رہا ہے یوزر تو وہ کتنے میں ہو رہا ہے جی جی بالکل سب کو بتا ہوگا کتنے میں لے کے آتے ہیں اور کسی کو اگر جینرز کو نہیں پتا تو لیڈیز کو پتا کہ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ کتنے کا لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پرافٹ و مارجن اس میں 40-50% ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اس کی جو مشین کی پرائس کے حوالے سے بتا دیں ہمارے بیور کو اور اس کی جو پرائس کیا ہے اوورال جو بزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے راہ مٹیریل اس کا ٹوٹل ڈال کے اس کے بارے میں بیور کو کوئے گا بسکلی یہ جو مشین ہے ہماری اس مشین کی جسٹنکشن یہ ہے کہ اس پہ آپ ایک تو اس کا ڈائی سائز بڑا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ اپ مشینwriting کے آپ دونوں سائیڈوں پہ کام کر سکتے ہیں پروڈکشن سے زیادہ رہ سکتا ہے اگر فلس گلے یہ آپ کی دو munition ہیں آپ نے یہ سکوچ بیٹ بھے بنا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ będą کوچی اس کے بعد یہ بھی بنانی ہے ٹھیک ہے تو ایک بندہ اس مشین کے اس سائیڈ پہ کھڑا ہوگا ایک دوسری سائیڈ پہ کھڑا ہوگا ٹھیک ہے اس سائیڈ والا بندہ آپ کا کوچ چی بنا سکتا ہے دوسری سائی والا سکواش بیری بناسکتا ہے یہ مشین ہماری ڈبل ہیڈ مشین ہے ڈبل سائیڈیا چلتی ہے اس مشین کے ساتھ ڈائی بھی ہوگی اور اس مشین کے ساتھ پچیس لیٹر کا ائر کمپریسر ہوتا ہے ائر کمپریسر ہوگا ائر کمپریسر مشین اور اس کے بعد اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیکنگ ہوئی ہے یہ لڑی بنی ہوئی ہے لڑی بنی والی ایک فٹ پریس مشین ہوتی لڑی بنانے والی وہ اس مشین کی کاسٹ میں شامل ہے ڈو لاکھ نوے ہزار کی ہے ٹھیک ہے مشین کی جو پرائس ہے وہ دو لاکھ نوے ہزار ہے ایسا سمجھ لیں کہ کوچی اور فوم کا جو کمپلیٹ سیٹ اپ جا اپنے گھر جا کے جس بٹن آن کرنا ہے دو لاکھ نوے ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس منیمم بیس سے کزار اگر آپ کے پاس ہوتا ہے بیس سے پچیس ہزار راو میٹریل کے لیے تو آپ کا اتنے کا راو میٹریل ایزلی آ جاتا ہے اس کی شیٹس اور اس کا راو میٹریل اتنا مہنگا نہیں تھا فوم کے پوری شیٹ جو ہے جس میں سے آپ کے تقریباً دو سو اسی پیس نکلتے ہیں وہ آپ کی گیارہ سو روپے کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی جو شیٹ ہے وہ بھی تقریباً آپ کی تیس سو چو بیس سو اٹھائی سو اس رینج میں اس پر بھی دو سو اسی پیس نکلتے ہیں تو یہ یعنی کہ راو میٹریل اتنا آپ کا کاثلی نہیں ہے یعنی کہ دو لاکھ نوی ہزار کی یہ مشین اور سیٹ اپ ہے سیلر وغیرہ ہے دس یا بیس ہزار کا جو راو میٹریل یعنی مکینیکلی آپ کو یہ دونوں پروڈکٹ بنانے کے لیے جو کچھ چاہیے ٹھیک ہے نا وہ انیشلی اس میں اسی پیکج میں وہ شامل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تین لاکھ راؤنڈ باؤٹ تین دس کر لیں This machine hills hi 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 us go پہلی چیز آگیا ہے اس کا ورکنگ ایریہ زیادہ ہے اس میں آپ ایک وقت میں چھبیس پیس他說 پہ اس کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بارہ سیکنڈ کے اندر آپ اس کے چھو بیس پیس هاپ اس کے نکال سکتے ہیں ورک Shhты Max ہمارے میور کو پیکج کے روی بھارے میں بتا دیں اس کی پرائز کیا ہے اس کے ساتھ کیا کیا چیز ہے اور یہ کتنی کنی کا 차س کریں گی یہ لو بجٹ کے لیے ہے اگر آپ کا پروڈکشن زیادہ ہے آپ اچھے لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ والی مشین ہے اس کے بعد اگر یہ چھوٹی مشین ہے تو یہ مشین تقریباً اس کے اندر آپ کی ڈائی شامل ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ سیلر جو دیتے ہیں ہم لوگ وہ بڑا سیلر دیتے ہیں اس کے ساتھ مینول سیلر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ 25 لیٹر کا ائر کمپریسر ہوتا ہے یہ بھی یعنی کمپلیٹ سیٹ اپ ہے اپنے گھر لے جا کے بٹن آن کرنا ہے یہ والی مشین جو ہے ایک لاکھ نوے ہزار کی اس کے جو پروڈکشن کپیسٹی ہے اس کے اندر کتنے پیسات ہیں اس کے اندر اس کے اندر بارہ سیکنڈ کے اندر آپ کے چھبیس پیس بند رہے تھے اس کے اندر وہ ٹوٹل سولہ پیس بنتے ہیں بارہ یا چودہ پیس چودہ پیس اس کے اندر بنتے ہیں تقریباً دس پیس کا فرق ہے دو بندے کام کر سکتے ہیں اس پہ دو نہیں کر سکتے یہ ون سائیڈڈ ہے یعنی کہ ہم گھر میں کام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ کمرشل کے لئے ٹھیک ہے اور یہ لوکل سطح پہ گھر میں کام کرنے کے لئے یہ بہترین ہے ٹھیک ہو گیا یعنی بیسکلی اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ مشین لیتے ہیں تھوڑا بہت پرائیس کا ڈیفرنس تو ضرور ہے لیکن آپ کی لیبر آپ کا الیکٹرک ایکسپنس دونوں مشینوں پہ سیم ہے جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ انیشیل لیول پہ یہ آپ کا تقیب ہے ایک لاکھ نویہزار میں گھر جا کے سسٹم آپ کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سیلر ہوگا کمپریسر ہوگا مشین ہوگی اس کے ساتھ سیلر ہوتا ہے چھوٹا سیلر ہوتا ہے اور پچیس لیٹر کا جو ہے وہ ائر کمپریسر ہوگا ڈائی ہوگی تو یہ آپ کا یعنی کہ مکینیکلی ہماری طرف سے آپ کو جو چیزیں ہیں اتنی آپ کو مل جاتی ہیں جسے آپ کو فردر اور کچھ ضرورت نہیں پڑتا گھر جا کے آپ نے جس بٹن آن کرنا ہے رامیٹل ہوئی آپ کو بیس ایک ہزار یا بیس ہزار رامیٹل کی پروڈکشن اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کی جو بجلی کی کنزمشن ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے بجلی بہت کاسٹلی مہنگی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں یہ سنگل فیز مشین ہے سنگل فیز مشینیں ہیں دونوں آپ کی گھر کے اندر یہ چلیں گی عام بجلی کے اوپر چلیں گی ون ایچ پی موٹر ہے اس سے پہلے ہمارے قسموں جو ون ایچ پی موٹر کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ تکیئے بیرانے چھے ہزار پانچ ہزار چھے ہزار بل آتا تھا ٹھیک ہے بارہ گھنٹے اگر چلائیں تو تقریب پانچ آٹھ گھنٹے نا آٹھ گھنٹے لیکن اب جو بل ہیں وہ واپڑا والوں کی مرضی ہے لیکن یہ ون ایچ پی ہے بجلی اتنی ہی لیتی جنہی پہلے لے رہی تھی پانچ چھے ہزار تک اس کی کنزپشن تھی لیکن اب بل جو ہے آپ کو پتا ہے وہ بل ہماری یوزیج کی لحاظ سے تو آ نہیں رہے ہم کہیں کہ یار اس کا بل اتنا آ جائے گا وہ یوزیج کی لحاظ سے اتنی ہوتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی اس کی جو ہم لوگوں نے پروفیٹ مارجن ہم نے جو ڈیٹرمنن کیا ہوا ہے اس میں ایک پیس کے اندر ہم نے فیفٹی پیسہ الیکٹرک کا ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ بارہ سیکنڈ کے اندر اگر یہ چھوٹی مشین چودہ پیس بنا رہی ہے تو یعنی کہ ہم نے سات رپیہ بارہ سیکنڈ کے ڈالیں اب اتنا بھی بجلی نہیں ہے اتنے بھی بجلی نہیں کھائے گی کہ بارہ سیکنڈ کے اندر سات رپیہ کی بجلی کنزیوم کرے گی ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن اس کا جو پروفیٹ مارجن جیس کی جہاں ہم نے کاؤس اس کو انالسس کیا ہوا ہے تو اس میں ہم نے فیفٹی پیسہ ایک پیس پر ڈالا ہوا ہے یہ زیادہ زیادہ کو دس یا بیس پیسے کی بجلی لے لے گی لیکن آپ نے فیفٹی پیسہ کے صاحب سے اس کی جو وہ بنایا ہوا ہے اچھا مسیم بھائی اگر کوئی یہ لینا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے کیسے کھری سکتا ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے بیوری بھائی بس کیلئی ہماری یہ جو سیٹ اپ ہے یہ لاہور میں ہے منصورہ اسپیڈل کے ساتھ لاہور میں النور مشینری کے نام سے ٹھیک ہے تو صبح نو سے پانچ بجے تک سنڈے کے علاوہ ہمارا سیٹ اپ اپ اپن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مشین کے سیمپل ہمارے شورو میں آپ آئیں چیزوں کو سامنے دیکھیں سمجھیں چیز سامنے دیکھنے سے کچھ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جاتے ہیں کچھ ہمیں سمجھانا آسان ہو جاتا ہے باقی اس کے بعد مشین چلانے کی راو مٹیریل کہاں سے ملے گا پرک کیسے بنائیں گے اس کی پرپر ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹریننگ آویلیبل ہے جہاں ٹریننگ اچھا آفٹر سیل سروس پورے پاکستان رلیوری کیسے ہوتا ہے اویلیبل ہے لاہور سے آپ کو بتا باقی چیزیں بھی لاہور سے ہی جاتی ہیں ریلیوری کیسے ہوتا تھا اویلیبل ہے کسی بھی شہر سے کوئی مغمانہ چاہتا ہے تو یہ مشین اور اس کا جو راو مٹیریل ہے وہ اویلیبل ہے واتس اپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مزید معلومات کے لی اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ویلیبل آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یونیک بزنس آئیڈیا ہے یہ میرے خیال سے پہلی ویڈیو ہوگی یوٹیوب کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بزنس سے لیلیڈڈ اور کافی لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں لیکن نہ تو کوئی اس بزنس کے بارے میں بتاتا ہے اور خوبیہ بزنس تھا لیکن آج اس کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے تو اگر آپ اس بزنس کے اندر انویسمنٹ ہیں بے روزگار ہیں اور اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلیبل آج پیج جلد سے جلد کونٹیکٹ کریں اور آپ اسی بھائی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی یہ بزنس ویڈیو اور انفارمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کر لیں سبکرائب ہو سکتا ہے کوئی بزنس آئیڈیا آپ کی زندگی بدل دے تو ملتے ہیں کسی اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ